کیسے حالات ہے گزارہ کیسے ہو رہا ہے ملک کے اکانومی کس طرف جا رہی ہے اور کیا سیل پرچیس کے بارے میں بتائیے گا جو آج سے کچھ سال پہلے جس طرح کا محول تھا آج بھی وہی ہے کیا مہنگائی بڑھ گئی ہے کون ذمہ دار ہے جو موجودوں سیچیویشن ملک کیوں چل رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ان سب کے بارے میں ریٹیل سے بات کیجئے گا بتائیے گا ہماری اوڈینز کو ریٹیل سے تو پھر مجھے قائد عظم محمد علی جنہ کے زمانے میں جانا پڑے گا جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے جیب میں کھوٹے سکے ہیں تو ہر آنے والا حکمران جو ہے اس کے بعد جتنے بھی حکمران عمران خان اور یہ شباز شریف تک آتے گئے ان میں سے ایسا ہی تھے کہ معاشی طور پر انہوں نے وہ والی چیز کو نہیں اپنایا جو ترقی آفتہ ممالک میں اپنائی جاتی ہے آپ لوگ دیکھیں کہ بہت سارے ممالک کا جو حال ہے ان میں شرع آمدنی جو ہے ان کی بہت زیادہ اچھی ہے ہمارے پاس ہے کیا ہمارے پاس بہت کچھ ہونے کے علاوہ بھی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس دریاؤں کی یہ سرزمین ہے یہاں پہ جو ہے آبادی ہے یہاں پہ جو ہے زمین ہے پانی بہت زیادہ ہے ہم چاہیں تو بہت کچھ یہاں پہ ملک کما سکتے ہیں لیکن ہر آنے والی حکمرانوں نے اس ملک کا بیڑا کا رکھ کیا اور معاشی طور پر اس دہانے پہ لا کھڑا کیا کہ فوج اور ہم کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے سوال و جواب شروع کرتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ سوال و جواب ہونے چاہیے تھے یا نہیں پڑے لکھی کوموں میں سوال و جواب تو ہونے چاہیے علم ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سوال کرنا چاہیے اور دوسرے کو جواب بھی دینا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بزرگ ہے تو اس سے سوال نہ کیا جائے اگر وہ غلط بول رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ظلفکار علی بطو سے ایکانومی بڑی اچھی جا رہی تھی اس نے بہت کچھ کیا یہاں پہ ایٹم بوم بنایا ہے اس نے کالا باگ کالا باگ ڈیم بنانے کے لیے بہت کچھ کوشش ہے کی جو یہاں کے جو وہ دیرے اور بہت سارے حکمران تھے انہوں نے اس کو نہیں بننے دیا اس کے بعد سے میں دیکھتا ہوں کہ بینظیر بٹو نے کچھ کوشش کی اس بیچاری عورت کے ہونے کا اس پہ یہ ہوا کہ اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان سارے حکمرانوں میں ظلفکار علی بٹو کے بعد عمران خان ایک ایسا لیڈر آیا جس نے اس معاشیت کو اس قوم کو اس جگہ دیا اور اس نے ایک قوم کو ایک جگہ پہ لاکے کھڑا کر دیا ہم مطلب اس نے بتایا کہ سوال بھی کر سکتا ہے کوئی اور اس کا پروپر جواب بھی دینا پڑتا ہے سر یہاں پر تو بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ابھی اس کو اٹھایا جا رہا مطلب کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو جس طرح کے عمران ریاض صاحب کو ابھی اٹھایا گیا انکرز کو میڈیا پرسنس کو بھی اٹھا رہے ہیں یوٹیوپرز کو بھی اٹھایا جا رہا ہے تو کیا سمجھتے کہ یہ فیڈم آف سپیچ ہے یا پھر یہ کیا ہے اس کو کس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اصل میں بہت سارے کچھ لوگوں کی حکمران نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنی وڈیرہ سسٹم اور اپنی بادشاہت کو یہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے وہ چلی جائے یہاں پہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم لوگ جمہوریت کے علم بردار ہیں اور ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں لیکن ہم ازادی نہیں دیتے ہیں ان لوگوں کو تو میں اسی لیے ذلفکار علی بھٹو کی بات کی کہ اس نے اپنی ساری زمینیں اپنے ہی ہاریوں میں بانٹ دی اور آج بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے تو وہ زندہ اس کے ازائم ہوتے ہیں اس کے کام ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جس عمران خان کی یہ بات کرتے ہیں علم کی بات ہے کہ نمل یونیورسٹی اور اب جس کیس میں اس کو اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کا آویرنیس ہی نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی کیا ہے کیوں وہاں پہ سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ تو اسلام کی اسلاموفوبیا کا تعم کر رہا تھا اور وہ وہاں پہ اسلام کی بکس پڑھائی جاتی ہیں سکالرز پیدا ہوں گے محقین پیدا ہوں گے وہاں سے اس یونیورسٹی سے اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے کینسر اور ہسپٹل جو تین بنائے تو وہ بڑی بردست کوشش تھی یہاں پہ اگر وہ اس کو رہنے دیا جاتا یا ابھی بھی عوام دیکھیں کہ کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں تو کوئی بھی نعرہ مقبول نہیں ہوتا وہ انسان مقبول نہیں ہوتا وہ نعرہ مقبول نہیں ہوتا وہ اس کے عزائیں مقبول ہوتے ہیں اس کی وہ شخصیت مقبول ہوتی ہے جو اس نے کام کیا تھا اسی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا یہاں پر آپ کو کیا ہم سائنس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکёں اینٹی سائنس ہیں یا پھر ہم سائنس کو سبورٹ کرتے ہیں ہم سائنس کی بات کر دیں سائنس کو سبورٹ کرتے ہیں ہم اینٹی سبورٹ تو نہیں ہی ہم سائنس کہ اگر ہم سائنس کو اتنا ہی سبورٹ کرتے ہیں تو سر فر کوئی سائنس کے سیکٹر کے اندر پاکستان گرو کرتے بھی کیوں نہیں نظر آرہا جنگ اگر آپін stuffed کہا رہیں گے цеی کی ٹیم جی آج کیا تھائم کر این اگر میں ای کر رہا ہوں اگر میں یہ کیمرہ یوز کر رہا ہوں اگر میں یہ انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں سر وہ بھی انٹرنیٹ بھی صحیح طرح یوز کرنے نہیں دیا جا رہا پاکستان کے اندر لیکن دنیا کر رہی ہے تو وہ اتنی ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے اگر آپ انڈیا کی بات کر لیں سر یہاں پر تو وہ اتنی ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہا ہم کب انٹرنیٹ کو مطلب کہ پوری فری کریں گے ملک کے لیے اور دوسری نمبر پر اگر ہم ٹکنولوجی کی بات کریں تو ہم کب اپنے آپ کو ٹکنولوجی میں ایڈوانس کریں گے کہ دنیا ہماری مثالیں دیں جس طرح سے اب انڈیا کی بات ہو رہی ہے ہم نہ اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کو اپچنیٹیز نہیں دے رہے اب میں اپنی ہی مثال دوں گا تو میرا بچہ ایک سائنس دان بن رہا ہے ایک ڈاکٹر بن رہا ہے دونوں بچے ہائر سٹڈی کر رہے ہیں کیا وہ اس ملک میں کتنے پیسے لے لیں گے کتنے پیسے کم آ لیں گے تو زلفکار علی بٹوں نے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انجینئر اور جو سکولرس تھے اور وہ جو ڈاکٹرس تھے ان کو یہاں پہ رکھا اور سارے مزدور طبقے کو باہر بیج دیا عمران گھان نے بھی یہاں پہ یونیوریسٹیز بنائی کہ یہاں پہ پڑھیں اور یہی پہ رہیں اس ملک میں لیکن یہاں پہ وہ ڈیروں کی حکمرانیہ اور وہ اس ملک ملک میں بڑھے لیکے بچوں کو نہیں رہنے دیکھیں اتنے مجبور کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ بہت ہیں کہ ڈاکٹر کتنے میں بن رہا ہے اب پرائیویٹ ڈاکٹر جو ڈایڈ percussion Configure میں بنتا ہے دھائی کروڑ روپے میں ڈاکٹر بنتا ہے environmental کرتا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کس طرح پاپڑ بھیل کے brilliant talk اور وہ پاپڑ بھیل کے بننے کے بعد اس کو 45 الظ iki صرف جار تو اس لئے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہاں پہ ہم سہولتیں ہی نہیں دیں گے تو وہ جو سائنس دان بننے والا بچہ ہے وہ بھی کہہ کہ میں جا کے امریکہ یا یورپ یا جو ایٹلی یا فرینس یا جرمنی جا کے کوئی جوب کروں گا جہاں پہ مجھے بیس پچیس لاکھ روپے ملیں گے یہاں پہ کیا مل جائے گا اس کو ساٹھ لاکھ ساٹھ ہزار پینسٹ ہزار ایون کے ایک لاکھ روپے مل جائے گا اس سے زیادہ تو آپ لوگ کمالت یہاں ڈیڑھنا تو دو لاکھ مہینے کا تو وہ جو اتنا پڑھ لکھ کے اتنی ہائر سٹیڈی کرے گا تو اس کا کیا فیوچر ہے کیا مستقبل ہے پاکستان میں عمران خان اگر آ جائے تو یہ مستقبل ان بچوں کا بن سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں آئی ہوب کہ وہ ان بچوں کا یہ مستقبل بن سکتا ہے ہم بھی فڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا سر سر ایک بات بتانا چاہوں گا میں آپ کو عمران خان صاحب نے ایک ٹائم گزارا ہے ساڑھے تین سال کا عرصہ گزارا ہے اس ملک کو دیا ہے ساڑھے تین سال کا عرصہ تو وہ کہیں نہ کہیں آپ بھول رہے ہیں وہ عرصہ اس عرصے کے اندر آپ بتائے گا کہ کون سی ایسے ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے جس کے ہم بات کر سکتے ہیں آن ڈا کیمرہ آف ڈا کیمرہ کوئی آپ بتانا چاہیے ہمیں جی 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 یہ نمال یونیورسٹی وہی ڈیویلیپمنٹ کا یہ حصہ جس کیس میں ابھی جو گیا تو وہ بھی ایک وہ بھی یونیورسٹی ہے اسی ڈیویلیپمنٹ کا یہ صحیح ہے نا اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سارے کام کی ہے جو چھوکت خانم ہے وہ بھی اسی ڈیویلیپمنٹ کا حصہ سر کیا سمجھتے ہیں آپ ایک میرے لیتے ہیں یہ مجھے نون لکی لگ رہے ہیں انہیں نون لکی لگ رہے ہیں میں بندہ نہیں میں بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مران خان سیاست میں نہ ہوتا تو کیا سیاست چلنے نہیں تھی سیاستت تو پھر بھی چلنے نہیں ہم سیاست کی بات نہیں کر رہی ہم وعشت کی باتات سیاست میں نیا نیا آیا ہے تو وہ نہ بھی ہو تو پھر بھی تو سیاست چلی جانی ہے سیاست تو چلتی رہتی ہے اور وہ اگر مران خان سیاست میں پاپولر ہو گیا ایک مسائل ہے میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر سیاست دان مران خان سیاست دان ہو ہی گیا پاپولر ہو ہی گیا اگر نہ بھی ہوتا تو کیا ہوتا کہ کوئی اور ہوتا ہمارے بچے ہوں گے ایک جگہ تو نہیں رکھ جاتا یہ گندلہ پانی جو ہے پانی جو ایک جگہ پر رکھتا ہے تو وہ گندلہ ہو جاتا تو پانی کا کام ہے بہتے رہنا علم کا کام ہے کہ ایک سینے سے دوسرے سینے تک پہنچانا میں سمجھتا ہوں عمران خان ایک پڑا لکھا آدمی ہے ان سب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے پڑوسے کی اب تھوڑی سی تھوڑی سی انڈیا کی بات کریں گے بلکل اس کی بات کر لیتے سر اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اگر بات نہ بھی کرنے چاہے تو سر اگر بھپی کے دو بیٹے اگر آپ کے بھپی کا لڑکا اگر آپ اچھے نہیں پڑتے وہ پڑتے تو ماں کہتی دیکھ بھپی کا لڑکا ٹوپ آ گیا اچھے نمبر لے لیں انڈیا کی بات اس لیے بھی کرنی چاہیے سر اگر دیکھیں تو آج وہ اتنی ڈیویلیمنٹ کے طرف کیوں جا رہا سر آپ دیکھیں گے نریندر مہدے کو ہم پسند نہیں کرتے ہم پسند کریں یا نہ کریں ہم دو تین نعرے بھی لگا لیں اس کے خلاف لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا آج دنیا کی بڑی مہشت ہے دوسری تیسری بننے جا رہا تو سر وہ کیوں ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ جب اپنے بچوں کو شکشہ دیتے ہیں تو اس پہ پورا دویان رکھنے پھر کھلی چھوٹی دیتے ہیں ان کو پورا اپرچونٹ تی ان کو دیتے ہیں اور وہ وسائل پیدا کر دیتے ہے کہ جس پہ چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا کے کھل کے یہاں پہ تو جو بچہ پڑتا ہے اس کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں نوکری نہیں ملے گی تمہیں پیسے نہیں ملیں گے وہ تو بہت فیسلیٹٹ کرتی ہے گارمنٹ کا ہی کام ہے نا اگر آپ نے انڈیا کی بات کی تو جو موڈی ایک شخص کا نام نہیں ہے وہ ایک گارمنٹ کا نام ہے تو جو وہ گارمنٹ ہے یہ کام گارمنٹ کرتی ہوتی ہے یہاں پہ اسی لیے تو عمران کی بات کرتا ہوں کہ اگر یہ گارمنٹ میں آ جائے تو یہ اچھے کام کر سکتا ہے سر کیا لگتا ہے کہ ہم جو ہے کہ پاکستانی لوگ شاید ہماری اس قسم کی منٹالیٹی بنی بھی ہے اگر عمران خان صاحب اب بھی آ جاتے ہیں آج ایک سال کے بعد یہ کم نا امید ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ جتنا پچھلے پچھلی جتنے بھی مہنگائی دیئے اس ملک کے اوپر کتنا کرزہ اگر ہم وہ کرزہ دے دیتے ہیں اگر وہ کرزے کے عادی قسط پر دے دیتا ہے تو مہنگائی تو مزید میڑے گی اگر وہ چیزیں نہ ہوئی تو یہاں پر پھر چار بندے جو ہاں سبورڈ مکڑے وہ یہ گیس کھڑے ہوگا چار گالیاں دیں کہ اس نے ساڑھے تین سا یہاں گزارے ساڑھے سی انسان میں آپ نے کہا ایک سال میں دنیا تھک جاتی ہے تو اس کا ریزلٹ تو سڑکوں پہ ہے اس کا ریزلٹ دکاندھاروں کے پاس ہے گھروں میں ہے کہ گھر کے جتنے اگر سات افراد ہے تو سات میں سے چھے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ دے ہیں کہ عمران خان نے اچھی چیزیں دی یا وہ کچھ جو ہے وہ نہیں دے سکا تو اب دے گا ہم امید سے تو ہیں نا امید سے نے کہا تھا کہ